الحمد للہ رب العالمين اب یہ ایک بڑا اہم قائدہ ہے قوموں کے اروج و زوال کا ایک اہم قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دیر نہیں لگاتا جاپان بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی تقریباً دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہوا تھا جاپان کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے وہ بھی ایک شکست قردہ قام تھی لیکن انہوں نے محنت کی دنیا کے لیے محنت کی دنیا میں گئی آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ وہ توحید کو اختیار نہیں کریں گے اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو امت مسلمہ کے اروج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو دو سو ایک اور دو سو دو اس میں تین اصول بیان کی جو دنیا مانگتا ہے دنیا کی محنت کرتا ہے اس کو صرف دنیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرا اصول یہ کہ جو دنیا مانگتا ہے آخرت مانگتا ہے دونوں مانگتا ہے اور تیسری چیز دو سو کے عذاب سے نجات مانگتا ہے اس کو دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے اس کو تیسرا اصول یہ بتایا کہا کہ دنیا ہو یہ آخرت ہو یہ قصب اور محنت کے مطابق ہے دین بھی مفت میں نہیں ملتا علم بھی مفت میں نہیں ملتا قرآن بھی بغیر محنت کے سمجھ میں نہیں آتا حدیث بھی بغیر محنت کے سمجھ میں نہیں آتی دین کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے دنیا کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پوری ٹکنالوجی بغیر محنت کی آپ کی گود میں آ جائے دین کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے دنیا کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ترقی ہو یہ آخرت کی فلاہ بہبود ہو وہ اس میں دیر نہیں لگا تھا یہ دنیا کی عدالتوں کی طرح اللہ کے فیصلے نہیں ہیں آپ محنت کیجئے اس کا صلح دنیا میں بھی بہت جلد ملتا ہے اور آخرت میں بھی بہت جلد ملتا ہے اب یہاں میں دو آیتیں اور اسی موضوع کی بتانا چاہتا ہوں پہلی آیت تو ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر 134 سورہ نیسا آیت نمبر 134 فرمایا من کانا یوریدو ثوابت دنیا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ارادہ کرتا ہے یوریدو ثوابت دنیا دنیا کا ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب سے کیا مطلب ہے مٹیریل گلوری مادہ پرستی دنیا چاہتا ہے فَإِنْدَ اللَّهِ یعنی سننیجے من کانا یوریدو ثوابت دنیا یعنی وہ بے وقوف جو صرف دنیا چاہتا ہے دنیا کا ارادہ کرتا ہے دنیا کے لئے محنت کرتا ہے وہ بے وقوف ہے فَإِنْدَ اللَّهِ ثوابت دنیا وَلَا قِرَا اس بے وقوف کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس نادان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پاس صرف دنیا نہیں ہے فَإِنْدَ اللَّهِ ثوابت دنیا وَلَا قِرَا اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے دیکھئے قرآن مجید کے تنزیہ اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو صرف دنیا مانگتا ہے دنیا کا ارادہ کرتا ہے یوریدو ثوابت دنیا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے فَإِنْدَ اللَّهِ اللہ کے پاس ثوابت دنیا وَلَا قِرَا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وہ سمی اور بصیر ہے وہ فوراں صلاح دیتا ہے وہ اندھانی ہے بہرانی ہے سنتا ہے سمی ہے بصیر ہے دیکھ رہا ہے وہ سویا ہوا خدا نہیں ہے وہ فَعَالُ لِمَا يُرِيدًا اب اس سلسلے کی ایک تیسری آیت سن لیجئے یہ میں آپ کو قرآنِ مجید سے تین مختلف مقامات سے چیزیں پیش کر رہا ہوں سورة الشورة اور اس کی آیت نمبر بیس یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے قرآن کی تفسیر قرآنِ مجید سے تو یہاں بھی وہی بات بتائی گئی ہے لیکن یہاں ایک لفظ خاص استعمال ہوا ہے اور وہ لفظ ہے حرس کا حرس عربی زبان میں کہتے ہیں کھیتی کو فرمایا گیا مَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الْآخِرَةِ وَمَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الْآخِرَةِ جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا حرس الْآخِرَةِ دیکھئے یہاں پر آخرت کی بات کی گئی وہاں سورہ نیسا کی 134 نمبر آیت میں تو مَنْ کَانَ وہاں پر کہا گیا تھا ثوابت دنیا صرف دنیا چاہتا ہے یہاں ایک دوسرا کردار یہاں ایک کردار وہ تھا جو صرف دنیا کی دعائیں مانگتا تھا اور دنیا کا مطالبہ کرتا تھا یہاں ایک دوسرا کردار ہے جو صرف آخرت چاہتا ہے دنیا نہیں چاہتا ہے تاریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے